موسیقی 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 مجھے آپ کی جو ہے وہ زندہ دلی دیکھنی ہے ایسے خاموش بیٹھیں گے تو چلے گا نہیں اور جب تک آپ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہیں گے بولنے والے کو جو ہے وہ لطف نہیں آئے گا ایسا نہیں اب میں نعرہ لگاتا ہوں دیکھیں کتنا جوش ہے آپ کے پاس نعرہ تقبیر ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ رسالت نعرہ تقبیر تو اب مائک پر اللہ مولانا حافظ و قاری مولانا صادق رزیز صاحب قبلہ آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا اِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا وَآمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ پڑیے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نُورَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جشن شہید آدم رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو جلسہ منصوب ہے اس کے خصوصی مقرر آلِ رسول اولادِ غوث حضرت اللہ مولانا الحاج سید امین القادری صاحب قبلہ نگرہ سنی دعوت اسلامی مالگاؤں تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں حضرت کے آنے تک دو چار جملے آپ تک پہنچاؤں گا ہمارے ابلی سے آئے وے سید صاحب کی جو گفتگو تھی انہی کی گفتگو ہے اس میں میں چند باتیں آپ تک پہنچا دوں یہ انہی کا موضوع ہے جو ایک سلسلہ انہوں نے قائم کیا تاکہ میں بھی آپ کے سامنے اسی موضوع کے تحت بول سکم تاکہ آپ کا ذہن اسی طرف رہے اور اس کے بعد آپ جو ہے سید امین القادری صاحب کو برپور انداز سے سن سکیں ایک مرتعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ سب سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی زندگی کیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور توبہ یہ توفیقِ الہی ہے جسے اللہ کی توفیق ہوتی ہے وہی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کے حوالے سے بھی رب نے جو فرمایا کہ ایسی توبہ کرو جو نصیحت والی ہو اس توبہ کے بعد تم پھر کوئی دوسرا گناہ نہ کر سکو اگر ہم قرآنِ مقدس کی تلاوت کریں بہت ساری قرآن کے ایسی آیتیں ہیں جسے پڑھنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ توبہ جو ہے یہ کتنی برکت والی چیزیں حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا حضرت میں بے اولاد ہوں غور سے سنیے تو حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ توبہ کریں اور اس حوالے سے سور نوح میں رب نے فرمایا فَقُلْ تُسْتَقْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے اور جب کوئی اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے جب اللہ اسے معاف کرتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا اور وہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اللہ مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے لوگ چاہتے ہیں کہ دولت بھی ملے اولاد کی دولت دنیا کی دولت تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیں جو بھی گناہ ہم نے کیے میں آپ کو بتاؤں کتنے گناہ ہم نے ایسے کیے جس کو کرنے کے بعد ہم خود بھی بھول گئے ہمیں خبر نہیں کئی زمانے پہلے ہم نے کیے تھے کچھ لوگوں کو بچپن کے چند گناہ یاد ہیں اور آج گناہوں میں ہم اتنے زیادہ ہو گئے کہ گناہ کرنے کے بعد پہلے والے گناہ کو ہم بھول جاتے ہیں اور گناہ کا جو احساس تائے وہ احساس بھی ختم ہوتے جا رہا ہے تو ایک بہت پیارا موضوع ہے اگر آپ اسے اپنے دل میں جگہ دیں کہ ہمیں توبہ کرنا ہے اور توبے کی برکتیں احادیث پاک اور قرآن مقدس میں ہم دیکھیں تو اگر بندہ ان آیتوں کو غور سے پڑے اور سمجھے آپ دیکھیں ہماری جو تحریک سنی دعوت اسلامی ہم لوگ ہمارے مبلگی ہمارے جو بڑے ہیں وہ ان اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں کبھی کوئی سوچتا ہوگا کہ ہر جگہ ان کے اجتماعات ہوتے ہیں ہر جگہ یہ بھیڑی کٹا کرتے ہیں کیوں؟ آپ کو پتا ہے رب فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جمع ہو جاؤ اکٹھے ہو جاؤ اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو فائدہ دیتا ہے وہ فلاح پاتے ہیں جو اکٹھا ہو کر جو جمع ہو کر سارے لوگ آج جمع ہیں ہم بیٹھے بیٹھے اپنے دلی دل میں توبہ کریں رب کو رازی کریں اور کوشش کریں کہ آج ہم جو توبہ کریں اس پہ ہم قائم رہیں اللہ عزوجل مجھے اور آپ سب کو آئندہ گناہ کرنے سے بچھا لیں آئندہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کریں میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں اور آپ رب تبارک و تعالی کی جانب سے جو مومنوں کو خوش خبریاں ہیں جو بندہ توبہ کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کسی سے قرض لے لیں اور اس سے جا کے کہیں کہ میں نے آپ سے جو لیا تھا وہ نہیں دے سکتا آپ مجھے معاف کریں کیا وہ آپ کو معاف کرے گا حال دنیا کا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک لاکھ دیا تو چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہر مہینے اس لاکھ کے بدلے ہمیں دو تین آزار روپے زائد دیتا رہے معاف کرنے کی بات تو دور ہے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن رب کا دربار یہ ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں آپ سچے دل سے توبہ کریں سچے دل سے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ من تابا و آمن و عمل عملا صالحا ف اولئے کا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات مفہوم آیت یہ ہے کہ جو بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اسے بدلے میں یہ عطا کرتا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا تھا اللہ اس گناہ کو نیکیوں سے تبدیل فرماتا ہے وہ گناہ جو ہیں وہ نیکیا بن جاتی ہے بدلہ دیکھئے توبہ کرنے کا آپ چھائے کتنا ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں لیکن سچے دل سے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹیں اور سچے دل سے توبہ کریں میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں کہی ایک آیتیں ہیں اور حضور کا فرمان اتائیب من الزمبی کم اللہ ذنبلا گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو تو گناہوں سے معافی کے حوالے سے ہم آحادیث کریمہ دیکھیں قرآن کی آیتیں دیکھیں تو اے اللہ کے بندوں ہمیں تو خوشکبری ہی ملتی ہے کہ توبہ کرو گے تو یہ پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے اللہ مال کی دولت عطا کرے گا اللہ اولاد کی دولت عطا کرے گا اور جب تم گناہوں سے توبہ کرو گے تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں پوری دنیا کے اندر تحریک سنی دعوت اسلامی اسی چیز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو توبہ کرایا جائے اور بندوں کو اس چیز کے لئے ابارا جائے کہ وہ توبہ کریں استقفار پڑھتے رہیں اور حضور نے بھی فرمایا کسرت کے ساتھ استقفار پڑھا کرو کسرت کے ساتھ اگر ہم صرف ایک چیز پر آج قائم ہو جائیں کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر توبہ کے حوالے سے وارس اپ پہ ایک ایمیج آ جائے توبہ کرو اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرے گا ہم کہتے ہیں کہ اگر اچھا لگے تو شیئر کرو ہم سب کو سینڈ کرتے ہیں توبہ بہت کم لوگ کرتے ہیں سب لوگ شیئر کرنے میں لگے رہتے ہیں جتنے گروپس ہیں میں بھی آپ سب ہم یہی کرتے ہیں کہ پیغام سب کو پہنچا دیں آپ پوچھیں کہ جس نے بھی آپ کو پیغام پہنچایا آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ نے پیغام تو ہم تک پہنچایا کہ آپ نے توبہ کر لیا آپ اس چیز پہ عمل کیے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جتنے وارس اپ پہ سوشل میڈیا پہ جتنے دیندار ہوتے ہیں اور وہ اپنی اصلی زندگی میں اتنے دیندار نہیں دکھائے دیتے ہیں تو آج آپ تک جو ایک پیغام ہے سید صاحب سے قبل مبلغین کی جانب سے وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور قرآن مقدس کی ایک اور آیت دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بندوں کی صفات کا بیان کیا اللہ عز و جل نے ان اوصاف کو بیان کیا جس بندے کے اندر اتنے اوصاف پائے جائیں اسے بشارت دے دو کہ وہ مومن ہیں لیکن ان اوصاف کا جب تذکرہ ہوا قرآن میں اسے آیت بنا کر پیش کیا گیا تو اس آیت میں جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی وہ نماز نہیں ہیں وہ سجدہ نہیں ہیں وہ روزہ نہیں ہیں وہ نیکی کی دعوت نہیں ہیں وہ برائی سے روکنا نہیں ہیں رب نے سب سے پہلے کہا اتتائیبون جو مومن ہوگا اس کے سب سے پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ توبہ کرنے والا ہو نوات تو سب پڑھتے ہیں ابھی ہم لوگ مغرب پڑھے عشاء بھی کئی ایک لوگ پڑھے جو نہیں پڑے وہ عشاء پڑھیں گے عابدون عبادت کرنے والا اتتائیبون العابدون الحامدون اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے والا رکو کرنے والا سجدہ کرنے والا روزہ رکھنے والا نیکیوں کی دعوت دینے والا برائی سے روکنے والا حدود شرع کی حفاظت کرنے والا رب کہتا ہے وہ بشیر المؤمنین بشارت دے دو وہ مومن ہیں لیکن سب سے پہلی صفت جو بیان کیا رب نے وہ کونسی صفت ہے توبہ اب آپ دیکھیں ازان ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھتے ہو رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتے ہو مبلغین کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو کوشش کر کے خود بھی برائی سے رکھ جاتے ہو حدود شرع کی بھی حفاظت کرتے ہو یہ سب ہم مل جل کر کرتے ہیں لیکن کیا کبھی گناہ ہونے پر ہم اسی وقت سچے دل سے توبہ کرتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوراں توبہ کریں ایسا نہیں ہوتا اور اکثر کبھی کبھی لوگ گناہ کرتے ہیں اور جب لوگ انہیں منع کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ زد میں آکے الٹے سیدھے جملے کہہ دیتے ہیں ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے تو قرآن نے جو مومنوں کی صفت بیان کی اس میں جو سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے توبہ کرنے والے کی صفت کہ جو مومن ہوگا وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اپنے زندگی کے اندر اس چیز کو آپ شروع کر دو گناہ تو پہلے مت کرو اگر کبھی گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں آپ نے اس سے پہلے بھی اور آج بھی سناو کہ رب کریم کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراں توبہ کرتا ہے فوراں توبہ کرتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں آپ سفر کر رہے ہیں آپ کے سامنے سے گاڑی آئی آپ بھی گاڑی میں ہیں آپ سے بھی توڑی غلطی ہو گئی اس سے بھی توڑی غلطی ہو گئی اس نے آپ کو غصے سے دیکھا کیسا چلاتا ہے یہ آپ فوراں کہہ دو سوری تو وہ مسکرہ دیتا ہے آپ کیا کہے اس کو سوری تو وہ کیا کہتا ہے وہ مسکرہ دیتا ہے کہ جب بندے سے اگر ہم معافی مانگے وہ مسکراتا ہے وہ خوش ہوتا ہے جب ہم خالق سے معافی مانگیں گے وہ کتنا خوش ہوتا ہے سبحان اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اسی مثال میں ایک بات اور سمجھیں کہ ہم جس سے معافی مانگ رہے ہیں بسا بساوقات وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا جو ہمیں معاف کرتا ہے کفار و مشرقین ہوتے ہیں جب ہم ان سے کہتے سوری تو ان کے چہرے پہ مسکرات آتا جاتی ہے وہ بھی کہتے ہیں وہ کہ کوئی بات نہیں ہے وہ خوش ہو کر ہمیں معاف کرتے ہیں جو کفار و مشرقین ہیں اور ان کے سامنے ہم نے نہ گڑ گڑایا ہے نہ ہم نے منت و سماجت کی ہے ہم نے تو مسکرہ کے سوری کہہ دیا تو ایک کافر معاف کرتا ہے تو خالی کے اکبر کیوں نہیں معاف فرمائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام اور تسلیم کے پیارے دیوانوں یہ معافی کا معاملہ اتنا پیارا ہے کہ اگر بندہ اسے آج سے کرنا شروع کرے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سب سے خوش نصیب اس لیے کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے اور یہاں پر ایک عقیدے کی بات سمات کریں کہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں توبہ بھی کرنا ہے اور ہمارے یہاں پر ایک ماحول یہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو کسی کو وسیلہ بناتے ہیں ہم 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 سنیوں کے اندر ایک ماحول ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے توبے کا انداز الگ ہوتا ہے ہم حضور کو وسیلہ بنا کر توبہ کرتے ہیں حضور علیہ السلام و تسلیم کو وسیلہ بناتے ہیں اے اللہ حضور کے توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے حضور کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ گناہ کی اللہ سے معافی مانگ لے بات ختم ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اس حوالے سے قرآن کی آیت بھی قرآن کا حکم بھی ہے قرآن کہتا ہے کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرو تو حضور کے دربار حاضی روچا اور ان سے گناہوں کی معافی مانگو اگر حضور شفاعت کریں گے تو رب فرماتا ہے میں بھی معاف کروں گا سب سے پہلے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور کے دربار میں جاؤ شفاعت کی بھی مانگو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بھی یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے ایک بچے نے اسکول میں کوئی غلطی کیا آپ دیکھو اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کسی کا وسیلہ لے کر ہی اسکول کے منیجمنٹ سے معافی مانگتا ہے اگر علاقے کے اندر کوئی معاملہ بگڑ گیا اور لوگ کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو بھی وہ چار لوگوں کو ساتھ جا کر لوگوں سے معافی مانگتا ہے گھر کے اندر اگر حالات خراب ہو گئے اس وقت بھی وہ کسی نہ کسی کو ساتھ لیتا ہے اور اکثر لوگ کسی کو ساتھ لیتے ہیں مثال کے طور پر میرا ان کے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا تو میں انہیں ساتھ لوں گا اس لیے کہ وہ ان کے اچھے دوست ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں محبت کی بنیاد پر سامنے والا کبھی کبھی مجرم کو معاف کر دیتا ہے ہم اتنے بڑے مجرم ہیں رب کے دربار میں جانا ہے اب کسی وسیلہ بنائیں گے اسی کو وسیلہ بنائیں گے جو رب کا سب سے زیادہ محبوب ہو اس لیے مزور کا وسیلہ لے جاتے ہیں اے اللہ ہم یقیناً گنے گار ہیں ہمارے گناہوں کو ذور کے صدقے معاف فرما اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور دنیا کے اندر یہ طریقے کاربی لوگ اسی طریقے سے معافی کا جو پروانہ حاصل کرتے ہیں کسی نہ کسی محبوب کو لے جا کر معافی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں اور ہمارے پاس معافی کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی ذات جو ہے یہ عزور کی ذات ہے میرے پیارے آقا علیہ صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں اور اس حوالے سے صحابہ کا بھی امن بزرگان دین کا امن ہمارے اسلاف کا طریقہ سب کا یہی رہا وہ جب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے تو عزور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے اور رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ اور ہم ہماری آپ کی کوئی ملاقات نہیں جان پہچان نہیں اگر ہم نے اس بات پہ عمل کر لیا کہ ایک بندے نے اور کئی ایک ساتھیوں نے کئی ایک بندوں نے ہمیں آج اس چیز کے لیے ابارا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اگر ہم واقعات کی دنیا میں جائے تو بے شمار واقعات ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں کہ آپ نے بے شمار واقعات توبے کے حوالے سے سنے ہوں گے میں کہتا ہوں آپ سچے دل سے توبہ کرو اللہ آپ کے زندگی کو ایک واقعہ بنا دے گا لوگ کہیں گے بندہ کل تک کچھ اور تھا اور آج سے بدل گیا جب کوئی اس سے پوچھے گا یہ تبدیلی کی وجہ کیا ہے وہ کہے گا اس تبدیلی کی وجہ سچی توبہ ہے میں نے توبہ کر لیا اللہ عزوجل نے میرے زندگی کو بدل دیا تبدیلی آگئی زندگی میں میرے پیارے آقا علیہ صلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سنی دعوت اسلامی میں آج جو مبلغین ہیں ان میں اکثریت ان مبلغین کی ہے ان کی زندگی میں جو بہارے ہیں وہ بہارے توبے کی برکت ہیں ایک زمانہ ہمارا کچھ اور تھا امیر سنی دعوت اسلامی کی زبان سے نکلنے والے جملے قاری رزوان صاحب کے جملے سید امین القادری صاحب کے جملے جو ہمیں توبہ کے حوالے سے اُبارتے تھے اتنا اُبارہ ان علماء نے ان قائدین نے کہ ہمارے دل پلٹ گئے ہم نے اُبارہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا میرے پیارے آقا علی صلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں ایسی ایک شخصیتوں میں سے سید امین القادری صاحب ہیں جو ہمارے سامنے تشریف لائیں گے میں کہوں گا کہ آپ ادو بہترام کے ساتھ بیٹھ کر سید صاحب کے جملوں کو سنتے رہیں یقیناً اللہ ہمارے زندگیوں میں تبدیل ہی عطا فرمائے گا السلام علیکم و رحمت اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن اولادِ غوثِ عاظم سید امین القادری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت موسیقی موسیقی گل پوشی کے رسم کے بعد انشاءاللہ سید صاحب کی بلاکہ بیان ہوگا سید صاحب کی گل پوشی کے لیے مسجد یا مصطفیٰ کے امام علاوہ الدین رضوی صاحب کی بلا ہمیں دعوت دیتا ہوں کہ تحریک اور جملہ کمیٹی کی جانب سے سید صاحب کی گل پوشی فرمائے اور یہ جو پروگرام ہے ایچ کے جی این میلاد کمیٹی حضرت مستان شاہ بابا درگا کمیٹی حضرت عرفان شاہ درگا کمیٹی حضرت عدیش شاہ درگا کمیٹی ان سب کی جانب سے ہے اللہ تبارک و تعالی ان سب کمیٹی والوں کو اور جن تحریک کے ساتھیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اللہ سب کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے ہمارے ابلی کے مبلک جو تشریف لائے ہیں عرفان بھائی وہ نات کے چند اشار پیش کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد سید صاحب کی گل پوشی ہو لا اسلام علیکم وعلیکم سلام رحمت سلام علیکم جو جو چاہے تو ابھی مل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لا تیرا سلام علیکم کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں لا تیرا اور ایک میں کیا میری اسی آنکی حقیقتیں کتنی مجھ سے سو لاکھوں کافی ہیں ایک اشارہ تیرا پڑی ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب لومت دینے کی تجل بی سے لگائے خوبے ہیں لومت دینے کی تجل بی سے لگائے خوبے ہیں دل کو حکمت حلیہ انبار بنائے خوبے ہیں دل کو حکمت حلیہ انبار بنائے خوبے ہیں لومت دینے کی تجل بی سے لگائے خوبے ہیں تجل سوال کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنائے سے لگائے خوبے ہیں کشتیاں اپنی کنابے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں لو مدینے تجل تیر سے لگائے ہوئے ہیں دل کو حکمت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں مہارکا اور حاضروں ناظروں نوروں پشروں گئے تو کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے ہے وہ کو چھپائے ہوئے ہیں تو کو چھپائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجل تیر سے لگائے ہوئے ہیں دل کو حکمت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور قبر کی نیت سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیت سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشد میں انہیں دیکھنے آئے ہیں ہم تو محشد میں انہیں دیکھنے آئے ہیں محشد میں انہیں دیکھنے آسان نہ تھا اسلام علیہ السلام علیہ السلام ماشاءاللہ سبحاناللہ سیئے صاحب کی گلپوشی یا مصطفی مسجد کے خطیب و امام حضرت اللہ مولانا علاہ الدین پرویز رضوی صاحب جملہ کمیٹی و تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے حضور سید امیر القادری صاحب کی خدمت میں پیش کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء سنت حضور سید صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تکبیر یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابه الطیبین الطوہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا لذین آمنوا اتقو اللہ حقاتکاتہی ولا تموتن الا وعنتم مسلمون صدق اللہ لزیم غوث عظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دنی مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستاراتو پشتی بہقی خاجے عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ضویل احترام علماء اکرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہایتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے قسان چارہ سازے درد مندان ہم غریبوں کی غمگسار ہم فقیروں کے سروت مصطفی جان رحمت شم بزمی ہدایت شب اسرہ کے دولہ نوشہ بزم جنت دانائی صبو المولائی کل ختم الرسل خسرو خوبا سیاہ لا مکا وجہ کن فکا در اللہ المتنون سر اللہ المخزون عالمِ ما کانا وما یکون آب و گلِ انبیاء جان و دلِ اصفیاء مطلعِ ہر سعادت مقتعِ ہر سیادت بزور احمدِ مجتبہ محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بابازے بلند پڑھیں اسولاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا نبیاء اللہ اسولاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم جس آیاء کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ محفل امامِ عرش مقام امامِ حسین علاجدہی و علیہ السلام کی یاد میں منعقب کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی حاضری کو امامِ پاک کی اس محفل میں قبول فرمائے یہ وہ مقدس خاندان ہے جسے امامِ حسین کا خاندان کہتے ہیں کہ رسولِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ وہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں یہ وہ خاندان اور گھرانہ ہے کہ رسولِ پاک سے افضل دنیا میں کوئی انسان نہیں اور نبی کے گھرانے سے بہتر دنیا میں کوئی گھرانہ ہے ہی نہیں یہ وہ گھرانہ ہے یہ وہ خاندان ہے یہ وہ گھر ہے جس کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عظمت کو بیان کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی محبت کا حکمت دیا بلکہ ان کی محبت پر میرے آقا نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اور صرف جنت کی بشارت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا کہ جو حسنین سے ان کی امی ان کی ابن سے محبت کرے گا وہ جنت میں وہاں ہوں گا جہاں میں محمد رہوں گا یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے درجے میں وہ لوگ ہوں گے جس درجے میں میں محمد رہوں گا ترمیزی شریف کی حدیث آقا فرماتے ہیں جس درجے میں جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی جنت کے درجے میں وہ لوگ رہیں گے جو حسنین سے اور ان کے والدین سے پیار کرتے ہوں گے محبت کرتے ہوں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جن کی محبت کو ایمان قرار دیا گیا جن کی محبت کو اسلام قرار دیا گیا جن کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا جن کی محبت کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا حضرت سیدنا ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ نہو کعبے کا دروازہ پکڑ کر کے کہتے ہیں اے لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے جو مجھے نہیں پہچانتا وہ مجھے پہچان لے کہ میں ابو زر بول رہا ہوں اور یہ اپنا تعارف کرانے کے بعد کعبے کا دروازہ پکڑ کر کے کہتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے کہ میں ابو زر بول رہا ہوں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا کہ میری اولاد میری اہلِ بیت کشٹی نو کی طرح ہے نو کی کشٹی میں جو بیٹھ گیا اسے طوفان سے نجات مل گئی اور جو میری اہلِ بیت کا دامن پکڑ لے اللہ اسے غمرہی سے نجات عطا فرما دے گا اسے طوفانِ کفر سے نجات عطا فرما دے گا گویا کہ حضور سیدِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت نجات کا ذریعہ ہے جنت میں نجانے کا ذریعہ ہے لیکن ہم نے اہلِ بیت کے حوالے سے آپ نے ہمارے علماء سے مشاہد سے خطبہ اور وائزین سے مورم شریف کے ایام میں بہت کچھ سن لیا آج میں جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں حالانکہ برادر عزیز ہمارے اسلام صاحب رزلی نے حکم فرمایا کہ میں امام کی اور کربلا والوں کی شہادتیں پڑھون لیکن مجھے جو ہے وہ ایک چٹھی نے کچھ اشارے دیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہاں کی ضرورت کے مطابق کچھ گفتگو کروں کیونکہ شہادت جو میں نے پڑھی ہے اور بیان کی ہے وہ تو یوٹیوب پر موجود ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں وہاں جا کر لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ضرورت ہے آپ کے شہر کی آپ کے علاقے کی ضرورت ہے اس کے مطابق کچھ باتیں امام پاک کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو جتنا بڑا ہوگا اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوگا جس کے مرتبے جتنے بلند ہوں گے اس کے دل میں خدا کی خشیت اتنی زیادہ ہوگی اور جس کے پاک جتنا علم ہوگا اس کے دل میں اتنا زیادہ اللہ کا خوف اور خشیت موجود ہوگی اور خشیتِ الہی وہ چیز ہے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے جو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے میرے رب نے فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْعَاكُمْ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے جو جتنا اللہ سے ڈرے گا جس کے دل میں جتنی اللہ کی خوشیت ہوگی اللہ کا خوف ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہوگا پتا چلا انسان اگر اللہ کے نزدیک عزت پانا چاہتا ہے انسان اللہ کے نزدیک وقار پانا چاہتا ہے انسان اللہ کے نزدیک بلندی پانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری اور لازمی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے آج پوری دنیا کے اندر لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی خشیت ہمارے دل میں موجود ہے یہ دنیا کا ہر انسان ڈعویٰ کرتا ہے بلکہ بعض لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی کسی محفل میں کہی کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی خشیت کا مطلب کیا ہے اللہ کی خوف کا مطلب کیا ہے یوں تو ہر بندہ کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں مگر یاد رکھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن مقامات پر جانے سے اللہ نے تجھے روک دیا اس مقام پر تجھے اللہ نہ دیکھے جو کام کرنے سے اللہ نے تجھے روک دیا جس کام کے کرنے سے اللہ نے تجھے منع کیا اللہ تجھے اس مقام پر نہ دیکھے وہ کام کرتے میں اللہ نہ دیکھے کتنی جامع تعریف ہے آپ یہاں تھوڑا گوھر کریں جن کام سے اللہ نے منع کیا اللہ وہ کام کرتے ہوئے تجھے نہ دیکھے یہ اللہ کے ڈر کی صحیح تعریف ہے اور بھی تعریف بیان کی گئی تعریفات ہیں لیکن اتنی جامع بات ہے کہ اللہ تجھے وہ کام کرتے نہ دیکھے یہ نہیں کہا کہ انسان تجھے وہ کام کرتے نہ دیکھے اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کا کوئی بندہ اللہ کے منع کردہ کاموں کو کرتا ہے لوگوں کے درمیان نہیں کرے گا تو لوگ نہیں دیکھیں گے گھر میں چھپ کے کرے گا کوئی نہیں دیکھے گا پہاڑوں میں جا کے کرے گا کوئی نہیں دیکھے گا اکیلے میں کرے گا کوئی نہیں دیکھے گا لیکن بات کیا کہی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ جو کام کرنے سے اللہ نے منع کیا وہ کام کرتے ہوئے تجھے اللہ نہ دیکھے یعنی جب تو کرے گا ہی نہیں تو اللہ تجھے وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا ورنہ انسان اگر کمرے میں چھپ کے کرے تو بھی اللہ دیکھتا ہے انسان پہاڑوں میں جا کے کرے تو بھی اللہ دیکھتا ہے انسان گار اور گفہ میں جا کے کرے تو بھی اللہ دیکھتا ہے انسان آسمان کی بلندیوں کے قریب پہنچ کر گناہ کرے تو بھی اللہ دیکھتا ہے میرا رب فرماتا ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ بے شک اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے ایک مقام پر فرماتا ہے اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے اللہ رفعہ العزت خبیر ہے وہ تمہاری خبر رکھتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنا بڑا علمیاں ہیں کہ آج ہماری کیفیت یہ ہے ہم گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈر دے اور ہمارے اصلاف وزگان دین گناہ کی بات تو دور وہ نیگیاں کر کے اللہ سے ڈرتے تھے گناہ کبھی ان کے قریب سے گزر کر بھی نہیں جاتا پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے آج ہم ترہ ترہ کے گناہ کرتے ہیں ترہ ترہ کے جرائم کرتے ہیں ترہ ترہ کے پاپ کرتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ہمیں کبھی یہ تصور ہی نہیں لیاتا کہ ہمیں اللہ کو مو دکھانا ہے مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ موت نہیں آئے گی ہر انسان کو پتا ہے کہ موت آنے والی ہے مرنا ہے سب کو معلوم ہے قبر میں جانا ہے سب کو معلوم ہے قبر میں اکیلے جانا ہے یہ بھی معلوم ہے قبر میں تنہا جانا یہ بھی معلوم ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بالخصوص میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں قبر میں جانا ہے یہ سب کو یقین ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا نہ کسی مسئلہ کا آدمی انکار کرتا ہے نہ کسی مذہب کا آدمی انکار کرتا ہے سب کو پتا ہے مرنا ہے قبر میں اکیلے جانا ہے اللہ کو مو دکھانا ہے یہ دولت میں ناز کرنا یہ قبر میں کام نہیں آئے گا دولت یہاں چھوٹ جائے گی بڑے بڑے بلند مکان جن کے اندر ہم رہتے ہیں سکون سے یہ کمرے بھی چھوٹ جائیں گے یہ مکانات بھی چھوٹ جائیں گے یہ دکانے بھی چھوٹ جائے گی اچھے اچھے لباس بھی چھوٹ جائیں گے سب کچھ چھوٹ جائے گا انسان قبر میں اکیلے جائے گا مجھے بتاؤ تو صحیح اے انسان یہ بتاؤ آج تُو جو اپنی راتوں کو گناہوں کی نظر کر چکا ہے آج تُو جو اپنی راتوں کو برائیوں کی نظر کر چکا ہے آج تو اپنی راتوں کو یاشیوں کی نظر کر چکا ہے تو رب کو مو کیا دکھائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے لوگ مسجد کے اندر پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے سب کے لیے وقت ہے دوستوں کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے پڑوسیوں کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے شادی بھیاں کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے بال بچوں کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے سب کے لیے وقت نکالا جا رہا ہے رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رب کے لیے وقت نکالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے مجھے بتاؤ جس کو دا نے زندگی دی جس کو دا نے مال دیا جس کو دا نے مکان دیا جس کو دا نے پیدا دیا جس کو دا نے ماں کے پیٹ میں ہماری شکل صورت بنائی جس کو دا نے ایمان دیا اسلام دیا زمین کا بچھونا بچھایا آسمان کا سائبان عطا کیا ساری نعمتیں جس اللہ نے عطا کی ہے جس نے کچھ نہیں دیا ان لوگوں کے لئے اتنی قربانیاں دی جا رہی ہے اور جس خدا نے سب کچھ دیا ہے آج اس کے لئے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں اللہ کے لئے کوئی وقت نہیں مسجد ویران ہو چکی ہے مسجد مرسیہ خواہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کوئی شراب کی اٹھوں پہ جا کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی تسکین چاہتا ہے مال و دولت کی حوالے سے رات و رات کے کروڑ پتی بننا چاہتا ہے کسی کا غال کے ہے کہ کوئی کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنے نفس کی تسکین چاہتا ہے گناہ گناہ اور گناہ صرف گناہ آج ہماری پہچان بن چکے ہیں مگر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اپنی جانی پہ ناز کر کے گناہ کرنے والوں اپنی طاقت پہ ناز کر کے گناہ کرنے والوں اپنی دولت پہ اتنا کر کے گناہ کرنے والوں کب تک گناہ کرتے رہو گے جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے اسی وقت تک تو گناہ کرو گے جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن گناہ کرنا تو دور کی بات ہے ایک قدم بھی چل کر کرنی جا سکتے ہیں انسان کی مجبوری کا عالم یہ ہے جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جاتا ہے اس دن انسان تو قبر تک چل کر نہیں جا سکتا انسان لوگوں کا محتاج اتنا ہو جاتا ہے کہ جب تک چار لوگ سہارا نہ دیں اس وقت تک انسان قبر میں بھی نہیں جا سکتا اے انسان تو اتنا مجبور اور تو اتنا بے باد گناہوں کے حوالے سے اور پھر گناہ کر کے احساس سے گناہ بھی نہیں گناہ کر کے گناہوں کا احساس بھی نہیں آؤ تمہیں بتاؤں ہمارے اصلاف نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جانتے ہیں بایزید کون ہے سیدو طائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل کو عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اللہ نے بایزید بستامی کو عطا کیا ہے یہ گوہ سے پانک کے سینئر ہیں گوہ سے پانک سے پہلے پیدا ہوئے ہیں حضرت بایزید بستامی وہ ہیں کہ حضرت داتا علی حجوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تاریخ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سلسلے تیفوریہ کا تعارف کراتے ہیں اور داتا صاحب کون ہے داتا علی حجوری وہ ہیں جن کے بارے میں غریب نواز کہتے ہیں گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامی کامی لارا رحم ما جس کے مزار پہ جا کے غریب نواز چندہ کریں جس کے مزار پہ جا کے سرکار غریب نواز خیض حاصل کریں وہ داتا علی حجوری اور وہ داتا صاحب کون داتا صاحب وہ داتا علی حجوری کہ جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ان کے مزار پہ جاتے ہیں تو کبھی پیروں سے چلچے نہیں جاتے بلکہ کونیوں کے بل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ داتا کا مزار ہیں یہاں پیر رکھنا بے عدبی سمجھنا ہوئے وہ داتا علی حجوری جس باعزید بستامی کی تعریف کرے وہ باعزید کیسا ہوگا اس باعزید کی شان کیسے ہوگی مگر سنو جسے دنیا سلطان عارفین کہے جسے دنیا اولیاء کا امام کے امام الاولیاء کہے وہ حضرت باعزید بستامی کو خون کا پیشاب ہونے لگا جب خون کا پیشاب ہونے لگا مریدین نے کہا حضور یہ مرض بڑا خطرناک ہے آپ کو خون کا پیشاب ہوتا ہے آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے اچھے طبیب سے اچھے حکیم سے آپ اپنا علاج کروا لیں حضرت باعزید بستامی مریدین سے کہتے ہیں نہیں بیٹے یہ میری بیماری کا علاج نہ کسی حکیم کے پاس ہے نہ کسی طبیب کے پاس ہے اس کا علاج نہ کوئی حکیم کر سکتا ہے نہ کوئی طبیب کر سکتا ہے کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا لوگوں نے پوچھا اے باعزید ہمارے مرشید یہ بتائیں اس کا علاج کوئی کیوں نہیں کر سکتا تو حضرت باعزید بستامی فرماتے ہیں جس کو تم خون کا پیشاب سمجھتے ہو میری بیماری سمجھتے ہو وہ بیماری نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جب مجھے یاد آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے میرے آمال کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا بس اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگل پگل کر کے بہتا ہے تو تم کو یوں لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے جبکہ مجھے خون کا پیشاب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خوشیت اور خوف کی وجہ سے میرا جگر پگل پگل کر کے بہتا ہے مجھے بتاؤ جس سے دنیا سلطان العارفین کہہ رہی ہو اللہ حافظ جس کا مرتبہ یہ ہے شیخ عبدالوحاب شعرانی فرماتے ہیں کہ حضرت باعزید بستامی کا حال کے تھا وہ کہتے تھے اگر ایک لمحہ خدا کا جلوہ میری نظروں سے اوجل ہو جائے تو میں اپنی آپ کے لئے کفر کا فتوہ دے دی یعنی لمحے بھر کے لئے جلوہ خدا کے متحدے سے میں کبھی گافل نہیں رہتا وہ بائزید اللہ رب کو لزت کے خوف سے ہاتھ یہ ہے کہ جب یاد آتا ہے کہ قیامت کے دل اللہ مجھ سے حساب لے گا میں کیا جواب دوں گا میرا جگر پگل پگل کر کے بہتا جس نے چالیس سال جنگلوں میں اس طرح عبادت کی کہ درخت کی پتیاں کھائی پانی پہ افتار کیا جس کی گردن پتیاں کھا کر کے ہری ہو گئی تھی وہ بائزید بستامی یہ کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی وجہ سے اس کے خوف سے میرا جگر پگلتا ہے اور پگل کر کے بہتا ہے مسلمانوں مجھے بتاؤ ہم تو اپنی راتوں کو اوریاں تصویر دیکھ کر کے گزارتے ہیں ہم تو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے بھی نہیں جاتے اصطفر اللہ اپنی صبح تو اس حالت میں ہوتی ہے کہ نرم نرم گدوں پر پنکوں کے نیچے ایسی کے سائے میں اللہ اکبر ہم فجر کی نماز گھن کر چکے ہوتے ہیں ہماری صبح کیسی ہے ہماری راتیں کیسی ہیں رات ایاشیوں میں ڈوبیو بھی اور صبح اتنے بڑے گناہ سے کہ فجر کی نماز بستروں پہ ترک ہو رہی ہے کب رکھے بستر کا کسی کو خیال نہ رہا جہاں مٹی ہوگی نیچے جہاں مٹی ہوگی اوپر جہاں مٹی ہوگی ڈائیں جہاں مٹی ہوگی بائیں جہاں آگے پیچھے اوپر نیچے مٹی ہی مٹی ہوگی نرم نرم گدوں پر خدا کی نافرمانی کرنے والو رات کے تن تن چار چار وجہ تک ہاتھوں میں سمارٹ موبائل لے کر فلمیں دیکھنے والو گانے سننے والو اور یا تصنیم دیکھنے والو اتنے گناہ کرتے ہو اس وقت یہ تصور تو کر لینے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کے گزب کو دعوت کیسے دوں اور اسی حالت کی اندر اگر ملک الموت آ گیا موت کا فرشتہ آ گیا جس وقت میری آنکھیں کوئی گندی تصویر دیکھ رہی ہو یا زنا کا منظر دیکھ رہی ہو اسی وقت موت کے فرشتے نے میری روح نکالی میرا انجام کیا دنیا کے امتحان میں ناکام ہونے والا دوبارہ پھر امتحان دے کر کہ کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے امتحان میں ناکام ہونے والا پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ہے شیطان نے ہمیں اغوا کر لیا شیطان کے جال کا شکار ہو گئے دنیا 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 گناہ 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 صرف گناہ کیوں آئے تھے دنیا میں قرآن کہتا ہے اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کی کون اچھا عمل کرتا ہے تھوڑی زندگی پا کر قدرت لے تو اچھے عمل کے لیے بتاو رہے امتحان پھیجا اور مجھے بتاؤ امتحان ہال کے اندر کتنا بھی شریف طالب علم ہوگا وہ کبھی گیم نہیں کھیلتا کیونکہ امتحان ہو رہا ہے وہ ہسی مزاق نہیں کرتا کیونکہ امتحان ہو رہا ہے وہ ٹائم پاس نہیں کرتا کیونکہ امتحان ہو رہا ہے نادان تیچر تین گھنٹے کا امتحان لے تو انسان کتنا سریس ہو جاتا ہے ایک سکنڈ بھی زائے نہیں کرتا بازو میں دوست تو بیٹھا ہے پھر بات نہیں کرتا کیونکہ بات پھر کر لیں گے ابھی تو امتحان کا ہے اوہ میرے مسلمان کیونکہ کس قدر سادہ لو ہے اپنے جیسے انسان نے امتحان ہال میں بٹھایا تو اتنا محتاط ہو گیا تو قدرت نے تجھے دنیا میں بطور امتحان بھیجا ہے کس قدر تو بہتیات ہو گیا حرام لکمے تو کھا رہا ہے سود تو کھا رہا ہے رشوت تو کھا رہا ہے عورتوں پہ بدنظری تُو کر رہا ہے امتحان ہال میں اور ایک بات یاد رکھنا جب کوئی امتحان ہال میں ہوتا ہے تو اگزامنر نگاہیں گڑا کر کے تُو بھٹا رہتا ہے کہ تُو کر کیا رہا ہے اللہ حافظ تیچر امتحان لے تو وہ طلبہ پہ نگاہیں گاڑ دیتا ہے اب تمہاری حرکتیں اس سے چھپی ہوئی نہیں ہیں جب اللہ نے تمہیں دنیا میں بطور امتحان بھیجا تو تم خدا کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہو انسان کتنا نادان ہے اگر کہیں قدم رکھے کسی بلڈنگ میں کسی کے گھر میں کسی کے آنگل میں کسی کے گودام میں قدم رکھے کسی آفیس میں قدم رکھے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی زد میں ہیں اتنا سننا یا اتنا پڑھنا کہ آپ کیمرے کی زد میں بتاؤ کوئی غلط حرکت کرتا ہے ارے اپنے جیسے انسان کے کیمرے کی زد میں ہو تو انسان غلط حرکت نہیں کرتا تو تو قدرت کی نگاہوں میں کس مو سے تم کیا کر رہے ہو آؤ بتاؤں جس حسین آزم کی عظمت کا جشن سننے کے لئے آئے ہو ان کا بیان سننے کے لئے آئے ہو حسین کیا ہے پیدا ہوتے ہی میرے رسول نے جنتی جوانوں کا سردار کرا رہا تھا جس کے لئے میرے آقا نے سجد توریر کیے جس کے لئے میرے رسول ممبر سے نیچے اتر کر کے آئے آقا فرماتے ہیں جس دن سے جنت کو پتا چلا ہے کہ حسن اور حسین جنت میں آنے والے ہیں جنت ایسے جھومتی ہے جیسے دلہن خوشیوں سے جھومتی ہے جس کی آمد پر جنت جھومے اسے حسین کہتے ہیں جس کے لئے رسول اپاک سجد توریر کر دے اسے حسین کہتے ہیں جس کے لئے آقا ممبر سے نیچے تشریف نائے اسے حسین کہتے ہیں جس کو رسول اپنے کندے پر بٹھا ہے اسے حسین کہتے ہیں جس کو اپنے سینے پر چھڑائے اسے حسین کہتے ہیں جس سے اپنا بیٹا فرمائے اسے حسین کہتے ہیں جس سے اپنی زبان چسائے اسے حسین کہتے ہیں جس کے کانوں میں ازان دے اسے حسین کہتے ہیں جس کو سینے سے لگائے اسے حسین کہتے ہیں جس کے رونے پہ نبی بے قرار ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں جس کے لئے جنت سے جوڑے منگوائے اسے حسین کہتے ہیں لیکن اس حسین آزم کی زندگی تو دیکھو اس مولا حسین کا انتاظر زندگی تو دیکھو ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بسری فرماتے میں حج کو گیا میں مطاف میں تھا کہ میں نے دیکھا سنا کے کعبے کی چھت پر کسی بندے کے رونے کی آواز آ رہی کعبے کی چھت سے کسی بندے کے رونے کی آواز آ رہی اور وہ اتنار ہوتا ہے اتنا گریہ کرتا آہو بکا کرتا ہے کہ میرا کلیجہ موہ کو آتا ہے میرے دل میں خیال آئے شاید کسی کم علم و وائز نے اس کو زیادہ ڈرا دیا کیونکہ کبھی کبھی وائز زیادہ ڈرا دیتے ہیں ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت تنانا جو صرف امید رکھے وہ بھی ناقص ہے جو صرف خوف رکھے وہ بھی ناقص ہے ایمان نام ہے ال ایمان و بین الخوف و رجا ایمان رجا اور خوف کی درمیانی کیفیت کرنا ہے اتنا مت ڈرو کہ مایوس ہو جاؤ اتنا مت امید کرو کہ خوف ہی دل سے نکل جائے امام حسن بسری فرماتے ہیں مجھے لگا کہ کہیں کسی کم علم وائز نے اس کو زیادہ ڈرا تو نہیں دیا اور یہ کوئی دیاتی تو نہیں کہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو گیا میں نے سوچا چل کر اسے تسلی دینی چاہیے میں جیسے ہی کعبے کی چھت پر چڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ کعبے کی چھت پر ایسے سجدے میں ہیں جیسے گیلہ کپڑا زمین پر رکھنے سے زمین پر کیسے چپک جاتا ہے ایسے وہ سجدے میں ہیں لباس اور حالت سجدہ دیکھ کر میرے دل نے کہا حسن بسری یہ کوئی دیاتی نہیں ہے یہ تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے لیکن پھر خیال آیا کوئی ضروری ہے کہ شہزادے کے پاس اتنا علم ہو جو علم اہل علم کے پاس ہوتا ہے ممکن ہے مال خدا نے دیا ہو اور اتنا علم نہ دیا ہو تو مایوس ہو گیا اور زار زار دو رہا ہے آہو بکا کر رہا ہے وہ رونے والا کعبے کی چھت سے لپٹ کر کے روتا ہے حالت سجدہ میں تو یہ کہتا ہے میرے اللہ مجھے بکش دے میرے قریب میری مقفرت فرما دے میری بکش فرما دے میری بکش فرما دے ایک جملہ اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو کعبے کی چھت سے بہتے ہوئے پرنالے سے گرتے ہیں مزاب رحمت سے نچھاور ہوتے ہیں اس کے آنسووں کو دیکھ کر کے دل دہل گیا اس کی آہو فگاں کو دل دیکھ کر کے دل کہتا تھا کہیں یہ نوجوان ابھی اس کی روح نہ نکل جائے حالت سجدہ میں اتنا رو رہا ہے اس کی روح نہ نکل جائے حسن بسری کہتے ہیں میں دعا کرنے لگا اللہ جلد سے جلد یہ سجدے سے سر اٹھائے تاں کہ میں اس کو تلقین کروں اس کو نصیحت کروں اس کو تسلی دوں کہ اتنا بھی نہیں روتے اللہ سے کچھ امید بھی رکھتے ہیں حسن بسری کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا دعا کرنے لگا یہ سجدے سے سر اٹھائے تو میں فوراں اس کو تسلی دوں مگر اللہ اکبر امام حسن بسری کہتے ہیں اس شخص نے جیسی اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی میں ان کی کیا اصلاح کر سکتا تھا اب تو میری اصلاح ہو گئی اب میری فکر بدل گئی اب میری سوچ بدل گئی کہ نہیں نہیں میں ان کو کیا بنا کروں کہ اتنا نہیں رونا چاہئے اس دن مجھے فکر ملی حسن بسری اللہ کے لیے اتنا ہی رونا چاہئے بلکہ اس سے زیادہ رونا چاہئے اس لیے کہ وہ رونے والا کوئی اور نہ تھا وہ رونے والے حسین ابن علی تھے جنتی جوانوں کے سردار تھے مجھے بتاؤ جب جنتی جوانوں کا سردار اللہ کی خشیت سے اتنا روتا ہے اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے ہمیں کتنا رونا چاہئے ہمیں اللہ سے کتنا درنا چاہئے وہاں تو آگوش نبوبت میں تربیت ہوئی ہے یہاں تو حال یہ ہے فلموں کے درمیان ہماری تربیت ہماری پرورش ہمارے بچوں کی ہو رہی ہے بیٹیوں کی پرورش قرآن کے سائے میں ہونے کی بجائے بیٹیوں کی پرورش ہروایم کے کردار کے سائے میں ہو رہی ہے دین کہاں ہے دین اطابوں میں مقید ہو گیا ہے آج اللہ کے لئے ہمیں رونا نہیں آتا آج ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہیں آتا ام المومنین امہ جان آئشہ صفیقہ فرماتی ہے کہ رسول پاک سے میں نے سنا جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں انہیں قیامت کے دل رولا رولا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا اور جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اہلِ بیعت کا یہ رونا رسمی نہ تھا بلکہ خدا کے خواہ سے تھا اور انہوں نے رسول پاک سے تربیت حاصل کی تھی اللہ کے لئے رونے کی جانتے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کربلا کے اینی شاہی تھے کربلا کے چشمدید گوار ہیں آپ اپنی چھت پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ رات کو اللہ کے خوف سے رو رہے تھے داری تر تھی داری سے آنسوں ٹپک کے چھت پر گلتے تھے اور چھت کی نالی سے زمین پر گلتے تھے چھت چھت نالی سے جب زمین پر آنسوں گر رہے تھے تو کوئی گزرنے والا گزرا اور اس نے کہا یہ کیسا پانی ہے تو آپ نے کہا اے اللہ کے بندے یہ ایک گنہگار کے آنسوں ہے اپنا دامن سمیٹ لے گئیں گنہگار کے آنسوں تیرے دامن کو داکھتار نہ کر دیتے ہماری فکر کیا ہے ہم ہر گناہ کرنے کے بعد بھی ہماری فکر ہے رند کے رند رہے ہاں سے جنت نہیں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت پر جانے سے کونسی چیز روک سکتے ہیں ہم تو یہ ہیں اور ہم تو یہ ہیں ہم تو یہ ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ نے امام زین اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اب آئیے ذرا ان کے بابا کا تذکرہ بھی سنی حضرت سیدنا سعید ابن مسید کہتے ہیں سعید ابن مسید کون ہے جلیل القدر تابعی مولا علی کے شانجر دور مریب ہیں سعید ابن مسید کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مولا علی کے ساتھ قبرستان کی مولا کائنات کے ساتھ قبرستان کی حکم یہ ہے کہ قبرستان جایا کریں فرمایا گیا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو قبرستان جانا چاہیے اور قبرستان جا کر کے تھوڑا سا آپ کو طریقہ بتا دیں آپ جو پڑھتے ہیں پڑھیں جو عیسال سواب کرتے ہیں کریں لیکن فقیر کی اس بات پر توجہ کریں کہ جب قبرستان جائے تو باپ کی دادہ کی کسی رشتے دار کی یا کسی مومن کی قبر پہ دو منٹ اس کے قریب بیٹھ جائے دو تین منٹ جتنا اللہ تعفیق دے اور جب پیٹھے تو پھر کچھ نہ پڑھیں جو آپ کو پہلے پڑھنا ہے پڑھنے بعد میں پڑھنا ہے پڑھنے جو عیسال سواب کرنا ہے کرنے لیکن تھوڑی دیر قبر کے قریب بیٹھیں اور پھر کچھ نہ پڑھیں پھر دکان مکان دنیا سب خیال بھول جائیں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے یہ سوچیں اس قبر کے اندر کون ہو کل تک جو ہمارے درمیان چلتا فرتا تھا کھاتا پیتا تھا سوتا جاتا تھا اس قبر کے اندر وہ شرح اور پتہ نہیں کہ اس کی ہٹیاں بھی باقی ہے کہ نہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی قبر میں میں نے بھی جانا اس تصور کے ساتھ تھوڑا بیٹھے قبر کے قریب بیٹھے سوچیں گوھر کریں اللہ کے رسول فرماتے قبرستان جایا کرو تھوڑا وہاں بیٹھ کر کے غور و خوز کیا اور یاد رکھنا ستر سال کے ذکر سے ایک لمحے کی فکر بہتر ہے ستر سال کے ذکر سے ایک لمحے کی فکر صوفیہ فرماتے ایک لمحے کی فکر بہتر ہے تھوڑا بیٹھ کے فکر کیا ہائے وہ قبر ہے جہاں ماں نہیں ہے جہاں باپ جہاں بھائی بتیجے آج اگر کپڑے خرید نہ ہو تو ہم چار دکان پہ جا کر کہ اپنی پسند کا کپڑا خریدتے ہیں لیکن کفن اسے کہتے ہیں کہ ہماری پسند کا کفن نہیں ہوا اور اگر انسان دنیا میں اپنی زندگی میں خرید کر بھی کفن رکھ دے تو اگر آمال اچھے نہیں ہے تو وہ کفن اس کے پاس نہیں ہوگا مرنے کے بعد وہ کفن بھی گل جائے گا دنیا میں آئے غالب کہتے ہیں دوبایا مجھ کو ہونے میں نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا سارا معاملہ تو ہونے کہی اب دنیا میں آئے اور دنیا کی رنگلوں میں ایسے ٹوپ گئے آخرت بھول گئے خدا کو بھول گئے کیوں آئے تھے آنے کا مقصد بھول گئے آنے کا مقصد سراموشک سعید انہیں مسئیب کہتے ہیں مولا کائناک کے ساتھ میں قبرستان بیا تو مولا علی نے قبر والوں کو سلام کی اور جب قبر والوں کو سلام کیا میرے مولا میں قبروں سے جواب بھی آیا علی کے مولا کائناک کے سلام کرنے والے تو قبر سے جواب بھی آیا جب قبر سے جواب آیا تو مولا کائناک نے سوال کیا اے قبر والوں یہ بتاؤ جب تم ہم سے جدا ہو گئے تو تم پر کیا گزری جب تم ہم سے جدا ہو گئے تو تم پر کیا گزری قبر سے آواز آئی اے علی پہلے آپ بتائیں کہ جب ہم تم سے جدا ہوئے تو تم پر کیا گزری مولا کائناک نے فرمایا تو سنو جب تم ہم سے جدا ہو گئے تو تمہاری بیبیاں جو بیبا ہو گئی تھی انہوں نے دوسروں سے نکاح کر لیا تمہارا مال جو تم نے سچ اور جھوٹ میں فرق کیے بغیر کمایا تھا حلال و حرام کے بغیر کمایا تھا نہ حلال میں تمیز کی تھی نہ حرام میں اپنی مرضی سے تم مال جمع کرتے تھے مال 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 تمہارے مرنے کی بعد وہ مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا اب حساب تم نے دینا ہے اس مال کا خرچ وہ کرنے اپنی مرضی کے مطابق عیش کرنے اس مال پر تمہارے کمائے ہوئے مہنک کی کمائی تمہاری رات و دن کی کمائی آج ان میں تقسیم ہو گئی اور وہ عیش کرنے ہیں تمہارا کبھی ذکر بھی نہیں کرتے تمہارا کبھی نام بھی نہیں لیتے ہے نہ یہی بات باپ مر جاتا ہے لوگ باپ کے مال پہ عیش کرتے ہیں کبھی کوئی ہے ایسا جو باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے مقفرت کی دعا کریں کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے لیے مقفرت کی دعائیں کرتے ہیں ارے جن کو اپنی مقفرت کی نہیں پڑی وہ ماں باپ کے لیے مقفرت کی دعا کیا کریں گے کبھی کسی خطیب کا خطاب سن کر شبے برات پہ بھولے بھٹھ کے قبرستان چلے گئے باپ کی قبر پر تو ادھر اُدھر دیکھا اور کیا پڑا نہیں پڑا اور نکل گئے یہ حالت ہے مولا اے کائنات نے فرمایا تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گئے محنت تم نے کی عیش وہ کر رہے حساب تم نے دینا ہے عیش وہ کر رہے پھر فرمایا جو خوبصورت اور اوچھے مکان تم نے بنائے تھے جس میں لوگوں کا آنا تمہیں ناغوار تھا اس میں تمہارے دشمن آتے جاتے ہیں مولا اے کائنات نے کہا اس سے زیادہ کیا کہوں گا تین باتیں کہیں بی بیاں بھی غیروں کی ہو گئی مال بھی غیروں کا ہو گیا مکان بھی غیروں کا ہو گیا کچھ تمہارا نہ رہا فرمایا اس سے زیادہ کیا کہوں پھر کہا اب بتاؤ تم پر کیا بزنی جب تم ہم سے جدا ہوئے تو تم پر کیا بزنی شیطان کے اغوا کیے گئے میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے فقیر قادری کی آہیں سن لو جس کو سعید ابن مسید نے بیان کے میں اس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں آپ تک پہنچا رہا کاش میری قوم سمجھتی اپنی زندگی کا مقصد اپنے آنے کا مقصد اپنی آمد کا مرصد سعید ابن مسید کہتے ہیں مولا اے کائنات نے کہا اب تم بتاؤ تم پہ کیا گزری سعید ابن مسید نے کہا ایک قبر سے رونے کی آواز آئی اور روتی ہوئی آواز میں کہا علی پھر سنیے کہ ہم پہ کیا گزری جب ہم تم سے جداؤ بے مر کر تو قبر میں آنے کے بعد ہمارا کفن بھی ہم سے چھین لیا گیا اب ہمارے پاس کفن بھی نہیں ہے کفن بھی ہم سے چھین لیا گیا قبر کی مٹی نے کفن کو گلا دیا پھر آواز آتی ہے علی سر کے پلک کے بھو کے سارے بال چھڑ گئے ہمارے جسم پر کوئی بال موجود نہ رہا کوئی بال ہمارے جسم پہ نہیں سارے بال چھڑ گئے علی ہمارے جسم کو قبر کے کفیڑے کھا دیں جسم میں کفیڑے پڑ گئے ہیں اور جسے کفیڑے کھا رہے ہیں آواز آئی علی جن آنکھوں کی خوبصورتی پر حسن پہ ناس کرتے تھے وہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ گئے ہیں وہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ گئے ہیں اب آنکھیں بھی ہمارے ماتے پر نہیں ہیں آنکھیں بھی ختم ہو چکی ہیں اور فیر آواز آئی علی ہمارا پیڑ پھٹ گیا ہے اور پیڑ کے پھٹنے سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ اگر اللہ کوئی اور عذاب بھی ہم پہ مسلط نہ کرے صرف ہمارے پیڑ کی بدبو بطور عذاب ہم پہ مسلط کر دے تو ہمارے میں یہی بہت بڑا عذاب ہوگا اتنی بدبو آ رہی ہے پیٹ کی اور جس اب وہ پیڑے کھا رہے کفن کھٹ کھو چکا ہے آنکھیں بیچ چکی ہیں اب علی تمہیں کیا بتائیں اس سے زیادہ سعید اتنے مسیب کہتے ہیں یہ باتیں سن کر مولا کائنات اتنا روئے اتنا روئے اللہ کے خوف و خشیت سے ایسا لگا کہ کئی روتے روتے مولا علی کی روم پرواز نہ کر جائیں میرے پیارے افعالی سلام کے پیارے دیوانوں لیکن ہم کہاں ہیں جن کو جنت کی بشارت رسول نے عطا فرمائی جن کو جنت کا قصیم فرمایا کہ جنت تقسیم کرنے والا علی ہے اس کے باوجود بھی جو اللہ کے خوف سے اتنا روئے آج ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف کہا اللہ کی خشیت کہاں طبیعت کے مطابق زندگی گزاراں نفس کے غلام بن چکے ہیں رب کی بارگاہ میں مو دکھانے کا تصور نہیں آج ہم سوچیں ہم کماتے ہیں ہم عائش کریں کون کیا کر لے گا ہمارا بیٹی کی منگنی میں اگر پانچ لاہ روپے میں خرج کروں مجھے کون پچھنے والا ہے بیٹے کی شادی میں ڈی جے میں بجاؤں مجھے کون کیا کرنے والا ہے سن لو کوئی کچھ نہیں کرے گا مگر قدرت تمہیں دے رہی ہے تم سب کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو رب کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے اور جو خدا دینے والا ہے جو دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھننے کی بھی طاقت رکھتا ہے جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا یہ آپ کی خام خیالی ہے میرا وہ نوجوان جو بائٹ پر بیٹھ کر کے سوچتا ہے کہ میں زمین کو چھیر دوں گا تکبر کی وجہ سے اس نوجوان کو بھی پتا ہونا چاہیے خدرت تجھے دیکھ رہی ہے اور تیرے سر پہ موت کی تلوار کٹک رہی ہے کانوں میں ائر فون لگا کر تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے تم تو دنیا کے اندر نیکیہ کرنے کے لیے آئے تھے تم تو دنیا میں رب کو منانے کے لیے آئے تھے تم تو اپنی زندگی کو رب کے قانون کے مطابق گزارنے کے لیے آئے تھے سن لو جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں فیر اللہ ان کو وہ مرتبے عطا کرتا ہے کہ دنیا سے جانے کے لیے آٹا چو سال ہو جائیں بلکہ تیرہ تیرہ سو سال ہو جائیں پھر بھی ان کے نام کے ایسی محفلے سجا کرتی ہے اور جو لوگ پاپ کر کے زندگی گزارتی ہے یزید کی شکل میں ان کی قبروں کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے یزید کی قبر کا نشان نہیں ملے گا حسین آج بھی کربلا میں پوری شان کے ساتھ ہو جاتا ہے دین میں مٹنے والا اب بھی زندہ ہے اور دین کا مزاق بلانے والا وقت کا بادشاہ تھا نا یزید آج اس کی قبر کا نشان نہیں جاکہ پوچھو ملک شام میں اس کی قبر نہیں ہے اور اگر کسی بچے سے پوچھ لو مولا حسین کا مزار کہاں ہے مسلمان کا بچہ بچہ کہے گا کربلا میں اور تیرہ سو سال کے بعد آج کے ان کے نام پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ جہاں دین ہوگا وہاں ضرور لوگوں کا جھکا ہوگا اور جہاں دین کا مزاق ہوگا وہاں تبای ہوگا یزید کیا کرتا تھا شرابی تو تھا یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا یزید کے گھر میں گانے والی لڑکیاں موجود تھی شراب کے مٹھ کے سرانے رکھ کے سوتا کوئی پرسان حال آج اس کی قبر کا نشان اور یاد رکھنا کنے کار کا انجام ہمیشہ تبایی مجھے اب بھی بات یاد آئی یزید کے حوالے سے یزید کی موت کے بارے میں بہت سے موردکین نے الگ الگ آرہ اپنی پیش کی ہے مجھے ایک بات تو یزید کے حوالے سے تاریخ میں ملی وہ یہ ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوگا ممکن ہے آپ کو بھی کوئی تجسس ہوگا باقی یزید کی موت کیسے ہوگا بعض موردکین نے لکھا دیکھ کوئی تاریخ الگ الگ ہے اور ہر موقع کی تحقیق الگ الگ ہے موردک کی بات الگ الگ ہے لیکن میں آج جو پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو بہت 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 سے سوئے ہوگا یزید کیسے مرے امام علی مکان کی شہادت نہیں جتنا ظلم کرنا تھا اس نے ظلم کرنا اور امام کی شہادت کے بعد جو کچھ امام کی موجودتی میں نہیں کر سکتا تھا اس نے امام کی شہادت کے بعد کوئی رکاوٹ تو تھی نہیں اس کو روکنے والی ذات تو تھی نہیں اس نے جوجی میں آیا کیا اسی درمیان میں یزید جہے ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں مقتلہ ہوئی وہ لڑکیوں کا بہت دل دالا تھا ایاشی اس کی عادت تھی بلکہ یزید کے بارے میں یہ تاریخ میں آیا ہے کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑا سفر حج میں بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں اپنے قصید کو تاریخ تبریخ ہو اب اس کا پردار آپ کو ملے گا پتا چلے گا جو لوگ آج یزید کو رحم اللہ کہتے ہیں اور یزید کو جو ہے وہ امیر المومنین کہتے ہیں میں کہتا ہوں شرم آئی چاہیے کس مو سے وہ یزید کو جس کے مومن ہونے میں ایمہ کو کلام ہے وہ امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے امام آزم کی احتیاط سرانکھوں پر لیکن امام احمد ابن حب بن نہیں امام مالک میں امام شافید اس کے بارے میں کیا کہا تھا لوگ اس کو تو پڑے یہ صافیش ہے آج کے دور کی یزید کو ہیرو بنوانے کیونکہ لوگ جانتے ہیں جس دن لوگوں نے یزید کو سچا مان لیا اس دنوں شراب چوڑے پر اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے بدکتاری سے بچا نہیں سکتے لوگ حسین کو پیش نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پتا ہے جس دن حسین پیش ہو جائیں گے اس دن کے قوم امام آلی مقام کے ہمارے قدم پر چل کر اپنی آخرت کو سماغ لیں حسین اس حسین کا نام ہے جس کی کربلہ کی تین دن کی زندگی بھی بے مثال ہے اور باقی چھپن سال کی زندگی بھی بے مثال ہے حسین وہ ہیں جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ملے گا تو یزید ایک عیسائی رڑکی کی محبت میں مبتلا ہوا اس کا ایک دوست تھا اسی لیے بات بیان کی ہے اور اس کا وہ جو دوست تھا وہ تو اس کے بہت سے دوست تھے لیکن اس کا ایک دوست ایسا تھا جو اس کا ہمراض تھا اس کے ہر پاپ میں شہیر ہے اس وقت تو اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن دوران مفتگو میرے ذہن میں اس کا نام آئے گا تو میں انشاءاللہ تر اس کا نام بھی پیش کروں گا تو یزید کا وہ دوست تھا اور اتفاق کی بات کہ جو خوبصورت عیسائی لڑکی سے یزید کو محبت ہوئی تھی اسی لڑکی سے اس کو بھی محبت ہی اس کے دوست کو یزید کے دوست ہوئی اور وہ لڑکی اتنی چالواز تھی کہ وہ دونوں کے ساتھ یقصہ سلوک کرتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو تو مطلب اپنے مفات سے تھا اور پھر ایک دن میں یزید کا وہ جو دوست تھا اس کو پتا چلا کہ جس سے میں محبت کرتا اس سے یزید بھی محبت کرتا یہ دونوں کو ایک ساتھ جو ہے دونوں کے ساتھ عیاشیہ کرتی ہیں اور یہی بات یزید کو بھی پتا چل جائے کہ میرا جو دوست ہے یہ لڑکی اس کے ساتھ دی اور میرے ساتھ دی ایک دن یزید اکیلا ہوں اس کے پاس دی اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تُو فلان سے بھی محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ بھی وقت بزارتی ہے اس لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے کہا ایک کام کر اب یہ قصہ ختم کر اور تُو میرے ساتھ شادی کر لیں اس لڑکی کو کہا تُو میرے ساتھ شادی کر لیں اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی لیکن اس سے پہلے آج ہم ایک چنگل میں تفریح کر لیتے ہیں اور آج کا دن جو ہے بطور تفریح منا لیتے ہیں پھر کل جو تیری مرضی ہوگی یا شام کو جو تیری مرضی ہوگی اس کے مطابق پھر شادی اور نکاح کی تقریب تجھے جو کرنا ہے کر لیں لیکن وہ لڑکی تھی عیسائی اس نے پھر یزیز نے دوسرا گھوڑا منوایا اور دونوں ایک دوسرے کے گھوڑے پر پیٹ کرتے ہیں جو ہے وہ جنگل کی طرف چل پڑے وہ لڑکی ساتھ ہو گئی گھوڑے دوڑتے رہے آخر کا وہ لڑکی اپنے گھوڑے سے اتر کر یزید کے گھوڑے کو اس کے ساتھ ہو گئی اور ساتھ ہونے کے بعد اس نے گھوڑا اتنا دوڑایا اتنا دوڑایا اتنا دوڑایا کہ گھوڑا دوپیر کی دھوپ میں دوڑتے دوڑتے ہاپنے لگا اور یزید بھی پانی کی بیاس کا شکار ہوا کیونکہ یزید بہت موٹا تھا اور اس کے جسم پر ایسے بال تھے بڑے بڑے جیسے جانوروں کے جسم پر رنگ اس کا اگرچہ سفید تھا لیکن بال اس کے جسم پر بہت تھے اور بڑے بڑے تھے اور بہت زیادہ موٹا تھا ظاہر سی بات ہے بہت موٹا آدمی تھوڑی دیر دوڑ کر کے تھک جاتا ہے تو گھوڑے بہت دوڑا گھوڑا وہ تھک گیا اور اس نے کہا گھوڑا روکو لیکن وہ گھوڑا دوڑاتی ہی رہی آخر کا جب یزید تھک گیا تو دونوں گھوڑے سے نیچے اترے یزید نے کہا مجھے پانی پلا ہو اس نے کہا اب تجھے پانی نہیں ملی اور پھر اس کے بعد اس نے یزید کو زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کہا جو آل نبی کا وفادار نہ ہوا وہ میرے ساتھ کیا وفا کر سکتا ہے اور پھر اس لڑکی نے اسی پیاس کی شدت میں اس کی شہرک کو کٹ اور کٹنے کے بعد پھر وہ واپس ہو گئی اور تاریخ میں پھر وہ گمنام ہو گئے اس کے بعد اس کا کہیں پتہ نہ چاہتے کئی دن گزرے یزید کو لوگ ڈھونٹے رہے یزید کہاں ہے لیکن یزید اسی کو کئی نہیں ملا کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جنگل میں یزید علاش موجود تھے اور یزید علاش میں اس وقت تک کیڑے پڑ چکے تھے اس کے بیٹوں نے دوسروں کو لگوا کر خاموشی کے ساتھ اس کے دفنہ کا انتظام کیا اور وہ دفن کر دیا گیا اور بعد میں اس کی قبر کا پتہ بھی دی چلا اور بھی موردی میں روایتیں دکھی ہیں لیکن ایک تاریخی روایت یہ دی ہے اس سے پتہ چلا ظلم کا انجام کیا ہے گناہ کا انجام کیا ہے باپ کا انجام کیا ہے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے معاف اگر آپ کریں گے تو ایک ڈھنگلہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج میری قوم کے جوان یزید سے گناہ میں دو قدم آگے مجھے نظر آتے ہیں یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا میری قوم کے جوان ہیرو ہیروائیٹ کو ننگا ناشتے دیکھ رہے ہیں کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں ہم کی اسم سے حسین ہے اور اپنی آپ کو کی اسم سے ہم حسینی کہتے ہیں حسینیت تو نام تقوی کا ہے حسینیت تو نام پرہزگاری کا ہے حسینیت تو نام دین پر مر مٹنے کا ہے حسینیت تو نام دین پر قربان ہو جانے کا ہے حسینیت تو نام دین پر سب کچھ بٹا دینے کا ہے ہمارے اندر حسینیت کہاں ہے ہم نام کے حسینی ہیں ہم کردار کے حسینی کم بنیں گے یار جس قوم کو ٹوپی پہنتے میں شرماتی ہو جو قوم توپی پینڈنے میں بھی شرم محسوس کرے اس قوم کو کس موسیٰ حسینی کہا جائے حسینی تو وہ ہے کہ خدا کے نام پر سر لطا دیتے اور پھر کہتے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آئیے آج سے ہم سچے حسینی بنیں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں اور کبھی یہ اہد کریں کہ جب نفس کہے کہ چل گناہ کریں جب کبھی نفس کہے چل گناہ کر اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ چھوڑیں اگر زندگی میں کسی دن ایسا ہو گیا نا کہ جب نفس کہتا ہو کہ گناہ کر اور ہم نے سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر ایک گناہ چھوڑ دیا انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو دنیا میں بھی اور قیامت تک نظر آئے گی لیکن اپنی عادت بنائیں اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیں اس سلسلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اور اپنے گفتوں کو سمیتنا چاہتا ہوں میری مائے اور بہنے بھی یہاں موجود ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی گناہ کافی ہے گناہیہ کافی ہے بے رہائیہ تافی بے پردگی تافیتا ہے ایک ماہ اگر سینیما دیکھتے ہوئے بیٹے کو دودھ ملائے گی اس کا بیٹا گلاہ میں حسین کیسے بنائے گا ایک ماہ بیٹی کو گودھ ملے کر کس سریل دیکھ رہی ہوگی ہیرو ہیروائن کے بھاگنے کی داستان دیکھ رہی ہوگی اس کی بیٹی کلیز فاطمہ کیسے بنائے گی بیٹی کو زینب بنانے کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے بیٹے کو حسین بنانے کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے جب ماں فاطمہ بنتی ہے تب بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے آج کی ماں اگر کنیز فاطمہ بن جائے تو بیٹا حسین تو نہیں لیکن گلاہ میں حسین ضرور ہوگا لیکن ماں میں کردار بھی تو وہ چاہیے جس ماں کو وضو کا طریقہ نہیں پتا اس کا بیٹا گلاہ میں حسین کیسے ماں اے سوٹی ہے میرا بیٹا کردار مولا حسین پہ چلی اسے خود میری بہن تنہیں سنیما دیکھ کر کے ٹائم گزارا تُو نے کبھی وضو کا طریقہ بھی سکھا تُو تو ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر روتی رہی کیا تُو نے کبھی اللہ کے خوف میں بھی آسوب آئے جو کم ہیرو ہیروائن کو جدائی ہوئے روتے رونے لگے جبکہ پتا ہے کہ یہ ناٹک ہے ان کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے یہ تو فلم بن رہی ہے سب کو پتا ہے ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر میری قوم روتی ہے اللہ کے خوف سے نہیں روتی اللہ کی خشیت سے نہیں روتی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں روتی بلکہ رونا آتا ہے تو ہیرو ہیروائن کی جدائی پر رونا آتا ہے جو قوم کھیل دیکھ کر کے روئے اس قوم کو مٹنے سے کون بچا سکتا ہے اس قوم کو تباہ ہونے سے کون بچا سکتا ہے اس قوم کے گھروں میں رحمتوں کا نصول کیسے ہو سکتا ہے کہاں تھے ہیں کہاں کی پڑھے ہیں انسان تو تو قوموں کی امامت کے لئے آیا تھا اے مومن کہلانے والے تو جس گلی سے گزر جاتا تو خوشبو بکھرنے میں گزرتا تھا جو روایت پڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو یہ بات اتنی پسند تھی یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ آقا علیہ السلام اکثر اپنی محفیلوں میں اس بات کو دوراتے تھے فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا بچپنے کے باوجود کم و بیش فارک مرتبہ میں نے حضور سے یہ بات سکتا ہے جو اب میں بیان کرنا ہے جب بچپنے کے باوجود میں نے اتنی بار سنی ہے تو جو پڑی عمر کے صحابہ ہوں نے کتنی بار سنی ہوگی تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہاں سے میں عدیس کو اپنے الفاظ کے جامعے میں بطور مفہوم پیش کرتا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا کفل کی عادت تھی ایاشیاں برائیاں باپ وہ گناہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا گناہ گناہ صرف گناہ گناہ کرنا اس کی عادت تھی ایک دن کفل گھر کے باہر مکلا تو اس نے کیا دیکھا ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت اور وہ ضرورت مند ہے اور لوگوں سے وہ قرضہ مانگ رہی ہیں لوگوں سے سوال کرتی کلنے کا ضرورت مند پیسے مانگنا چاہتی تھی لیکن کسی بھی شریف نے قوم کے کسی بھی شریف نے اس کی کوئی مدد نہیں کی آخر کار وہ چلتے چلتے کفل کے پاس آئی کفل نے اس کو سیکڑوں کی ضرورت تھی ہزاروں اس کے دامن میں اُڈیل دیا انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے لڑکی نے شکر کے لہجے میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کفل نے کہا اے لڑکی میں نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کے سلے میں کچھ نہیں مانگتا بس اتنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر چل اور میرے گھر میں میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ بات نہیں کر گئی چونکہ وہ احسان تلے دب چکی تھی وہ کفل کے ساتھ ہو گئی کفل کے گھر میں جیسی لڑکی اور کفل داکی لوگے کفل نے ساری کھڑکیاں دروازے بند کر لیے اور لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا حدیث پانک میں آتا ہے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شہران ہوتا ہے کفل اور لڑکی تھی اور وہ باتیں کر رہا تھا کفل دیرے دیرے کی سکتا وہ لڑکی کے قریب ہوا اور جب اس کی آبروں پہ ہاتھ ڈاننے لگا تو لڑکی تھر تھر پھوپنے لگی کفل نے بڑی بے باقی سے کہا اے لڑکی تجھے کسی نے کچھ دیا نہیں اب تو کس سے درتی ہے اور سارے کھڑکی دروازے تو بند اب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو لڑکی نے جواب دیا کفل جو گناہ تو کرنے جا رہا ہے وہ گناہ تو نے سیکڑو مرتبہ کیا ہوگا جب تو میری آبوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے تو اس وقت مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دل اللہ اس فیل کے بارے میں تو سے بھی پوچھے گا اور مجھ سے بھی پوچھے گا جب اللہ قیامت کی اس بھری میں پھر میں سوال کرے گا کہ اے لڑکی تُو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا اے میری بندی تُو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا تو میں اپنی زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اللہ کو جواب دے سکتا میں سماج کے لوگوں کو جواب نہیں دے سکتی اس گناہ کے معاملے میں تو میں اللہ کو جواب کیسے دوں گی اور میں وہ طاقت اپنے موں میں کہاں سے لاؤں گی وہ زبان اپنے موں میں کہاں سے لاؤں گی کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ سکوں کہ میں نے گناہ کیا تھا زنا کیا تھا یہ کہہ کہ وہ کامنے نگی ہیں کہتے ہیں کہ دل سے جب بات نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے لڑکی کی بات دل سے نکلی اور کفل کے دل میں اتر گئی کفل کے دل میں بھی اللہ کا در پیدا ہو گیا اور اس نے کہا اے لڑکی جتنے پیسے دی یہ سب تیرے ہیں اب میں اس کو واپس نہیں لیتا اور تو جلدی سے نکل جا چلی جا یہاں سے جب آج تک تو نے یہ گناہ نہیں کیا تو آج ہی مت کر لڑکی چلی گئی ادھر لڑکی گھر کے باہر نکلی ادھر گھر میں موت کا فرشتہ داخل ہوا اور اس نے کفل کی روح نکال یعنی اگر کفلو گناہ سے نہ بشتا تو کفلو کو کس حالت میں موت آتی آپ سمجھ سکتے ہیں ادھر کفلو کی روح نکلی ادھر جنگل کی آگ کی طرح پورے اس محلے میں خبر پہنچ گئی کفل مر گیا کفل مر گیا کفل مر گیا سماج کے زاہدہ نے خوشک نے کہنا شروع کیا کتنا بڑا پاپی تھا کتنا بڑا پاپی تھا پتا نے اس کا چیرہ بھی سا سلامت ہو گیا بدل گیا ہوگا لیکن کسی نے کہا کچھ بھی تھا مسلمان تو تھا چلو چل کر کے اس کی بہیت میں شریف ہوتے ہیں جب سماج کے لوگ اس کے دروازے پر آئے تو کیا دیکھا قدرت کے کلم سے نور سے اس کے دروازے پہ لکھا تھا کفلو ایک گناہ سے اللہ کے در کی وجہ سے بچ گیا کفلو نے ایک گناہ اللہ کے در سے چھوڑ دیا اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کرتی میرے پیارے آفتار اسلام کے پیارے دیوانوں ممکن ہے جب ہمارا نفس گناہ کے لئے کہہ رہا ہو وہ کہیں ہماری زندگی کا آخری سکن تو نہیں اگر گناہ کریں گے تو کس حالت میں موت آئے گی تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دیا کریں شاید زندگی کا آخری سکن ہو اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں گناہ چھوڑ دینا اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی میری گزارش ہے میرے نوجوان بھائیوں اپنے آپ کو بدلو تبدیل کرو اپنے آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ نے نیکیاں کرنے کے لئے بھیجائے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو مولا حسین کی محفل میں آئے ہو زندگی بدل ڈالو اگر آج نہ بدلو گے تو پھر اللہ نہ کریں کہ شاید محلت نہ ملے کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے لوگ کل کی بات کرتے ہیں پل کی خبر نہیں ہے آؤ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں اہد کریں تجدید وفا کریں کہ آج کے بعد ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے کوشش کرنا اپنا کام ہے بچانا اس کے کرم پر ہے اگر ہم بچنے کی کوشش کریں وہ ضرور بچائے گا انشاءاللہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق اتا فرمائیں دورانِ گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ معاف کرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانِ السلام علیکم وَرْحَمْتُ اللَّهِ وَبَرَكَانَ انشاءاللہ دس، دیارہ اور بارہ نومبر بمبئی کی سرزمین پر سنی راوٹ اسلامی کا اجتماع عالمی اجتماع جو ہر سال ہوتا ہے اس سال بھی ہوگا آپ سے گزارش ہے دکھ درد اور بیماریوں کا علاج تین سو مجرب دعاؤں سے بیماری اور مشکلات کا حل مولانا زاکر صاحب دے رہے ہیں ہدیہ دے کر یہ کتاب حاصل کر لیں سلام علیکم وَرْحَمْتُ لیلت اسرابی لیلت اسرابی وَعَلَتِ الْنَبِيَا لیلت اسرابی لیلت اسرابی وَعَلَتِ الْنَبِيَا مرحبا سلام علیک یا شکیع سلام علیک یا نبی سلام علیک خاتم اللمی سیادا سیادا سلام علیک انکا مقصدی و من جائی انکا مقصدی و من جائی انکا مقصدی و من جائی و من جائی انکا مدعا سلام علیک یا شکیع انکا مقصدی مرحبا انکا مقصدی انکا مقصدی انکا مقصدی اگل مستویش انکا مقصدی موسیقی 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 موسیقی